اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا کیسے آپ تو آپ سب کیا رمضان کیسے گزر رہا ہے رمضان ختم ہونے والا ہے گواہ کرو کہ اللہ دلہ ہمیں آئندہ رمضان کی بھی سعادت نصیب کریں اور آئندہ رمضان بہت زیادہ عبادت کریں نیک دعائیں کریں میرے لیے بھی اپنے لیے سب کیلئے دعائیں کریں سب کو دعا میں یاد رکھیں تو آج چھ بیسوں روزہ ہے عید کی شوپنگ کو امید ہے کہ سب نے کر لی ہوگی دھوپ ہے گائز ہواہ چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن ہمیں ہواہ مل نہیں رہی سو ہم نے کپلکہ چلا کے ٹیبل بھی بہت گرم ہے پھر خیر بزارہ چل رہا ہے تو یہ ریکھیں گائز آج آج آفر آلونگ تائم ہماری نکابیز ہی کچھ ہوئی ہیں نکابیز ان ٹاؤن آفر آلونگ تائم یہ بہت چھپی ہوئی تھی اس پر دھونڈ لیا ہے تو گائز آپ لوگ نے میں بتایا ہے کہ آپ لوگ کو ہمارے اب تک کے ویڈیوز اور ویڈیوز بس طرح کی لگ رہی ہیں ہم لوگ ایک ساتھ نہیں تھے لیکن ہم لوگ نے پھر بھی کوشش کیا کہ ٹوٹے بھوٹے ویڈیوز میں ہی کر کے آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کو لیز ہمیں سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو رائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ کہ آپ ہمارے چینل پر بہت انٹرسٹنگ فیپس ہیں ہم پوڈکاست ہیں ویڈیوز ہیں اور آپ بھی جو کچھ ہمیں دو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو یہاں ہماری کلاس ٹارڈ ہوگی تھی لیکچر ریسی اوبر ہوا پھر ہم ساری کچھن میں چلے گے آج ہم نے بھی بنایا متنجن تو اس کیلئے ساری چیزیں جو تھے وہ ہم نکال دیتے پیکٹ میں سے یہ مربع ہیں گرین ڈرڈ ڈیالو ہم نے ان کو پیک سے نکالا تھا شاپر سے پس ساتھ میزن پلاس ٹرڈ کیا یہاں ہم جو مربع تھے ان کو کٹ کر رہے تھے چوب کر رہے تھے پورا پورا مربع لے کے آئے تھے ہم تو گائز ہم نے میزن پلاس ٹرڈ کر لیا تھا پھر اس کے بعد پھر ہم نے چاول بوائل کرنے سٹارٹ کیے تو یہاں ہم نے چاول بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے اور ساتھ ہی ہم نے مطنجن کیلئے میٹھا پانی رکھتے ہیں کہتا کہ اس کو ہم اس کا شیرہ بنا دیں مطنجن کیلئے دیکھئے دیکھئے آج پہلی لپات مطنجن میں مطن دلے گا آپ کی کیا رائے آنم؟ میری رائے یہ ہے کہ ہر چیز سے ہی گوشت پا دو this is for گوشت لور اس کو ہر چیز میں گوشت چاہیے اس کو دال میں بھی چکن میں گوشت چاہیے ہمارے چاول بوائل ہو گئے ہیں ہم نے ان کو کلنڈر میں نکال لیا اور ہم سائیڈ میں کلر مکس کرنے کے لیے چاول کو تھوڑا سا نکالا ہے ہم نے کلر مکس کرنے ریڈ یایلو اور گرین اور وہ بہت ہی پیارا کلر آیا تھا چونکہ مطنجن میں کلر فور مطنجن ہوتا وہ بہت پیارا لگتا ہے ہم یہاں پہ کلر مکس کرنے کے لیے ہم نے ان کو ایڈ رہتی ہے ہم نے اس پہ لے یہاں چاول بوائل کیا ہم یہاں ہم نے سائیٹوئے مشیرہ ٹھو ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ہم پکا دیں پکا دیں گے دم پہ لگیں تب تک اندف اپتانی پانے دائیں اور ہم نے اس کے اندر ڈال کے تو اس کو تھوڑی دس پنرائی منٹ کے لئے کام پہ لگا ریا تھا ہمارے ٹریوز بھائی کی باری ہے ایسے بطن دھونے ہیں آج جنب دان کی بڑا اسے بطن تھوڑے ہیں ہمارا مٹل پاکر ہے یہ ایک میسٹری ہے میں کود نہیں پتہ یہ دو پاکر ہے یہاں بس ہم دیکھ رہے ہیں بس یہ پاکر ہے یہاں یہ دیکھئے یہ فرمائی چی پروگرام اوکے ہو 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 سو یہاں بھی تم نے چاہوڑ بائل کیے تو اس میں پانے ڈرائی اچھے سے ہو چکا ہے ہم نے پھر اس کو اپن کیا اس میں سارے چیزیں جو ہم نے مکس کی مربع جو تھا ہمارے جو آرمونٹ جو پسٹیچو جو مٹن ہم نے جو بٹر میں پٹر کیا ہوا تھا اور جو ہم نے فوڈ کلر پیٹ کیا ہوا تھا اس میں وہ سارے چیزیں ہم نے اس کے ایڈ کر کے اور اس کے اوپر گارنشن کر کے ان سارے ڈرائی چیزوں کی تو ہم نے اس کو ایک سرونگ پلیٹ کے لئے ریڈی کر لیا تھا اور باکر سارے چیزوں جو بچی تھی میزن پلاس میں وہ ہم نے سارے پٹھا کے اس پتیلے میں ڈال دی تھی دیچ کی ہم نے اس کو پلیٹنگ کی لئے بھی نکال دیا ہے اب ہم نے کھانا تقسیم کر رہی ہیں ہماری ہماری نکابی ان کو ڈیبیں مل گئے آپ نے ہم رہا گیا ہے یہ دیکھیں یہ اکیلی برطند ہو رہی ہے دب بے زیادہ نے لے کے جانے امن پھر پر سلکٹر کے بعد ہمارے نیکس کلاس کے جو کے رسرچ پروجیکٹ کی تھی یہاں پھر میں نے ہمیں انسٹرپشنز دیں کہ آپ نے سچ پڑک ایسے کرنا ہے اور اس پر ہماری کارڈن پروائیٹ کیجئے وہ ہمیں سائے کلاس میں شوٹ دیجئے میرے کے گائر تو آج ہمارا نیکس سٹارٹ اگر بسی کے لیے آج ہمارے کورنے کے لیے رجیس میں نے آج دیا تو ساتھ ہی کے لیے چین میں chen کھنے کے لیے موسیقی 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 ماں کورما بھäng گیا سب سوائیاں کر رہے ہیں ایشا سنبول چلے گئی ہے ایشا وہ کھڑی بھی ہے وہ ایدار گوسپی یہ دیکھیں سنبول ان کی ٹولی کھڑی بھی ہے اور وہاں پر ان کی ٹولی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ ایک باکس میں آری بہت ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم کلاس میں چلے گئے نیکس کلاس میں ہمارا فوڈ سیفٹی کی کلاس لیول ثری کی لیول ثری کی کلاس لینے کے بعد ہماری ہم بہت تھک گئے تھے بس گھر چاہاں چاہاں لیکن وہاں بھی ہمارے لیے چانے سرپرائز آیا ہمارے لیے ایڈی لے کیا اس نے ہم سب کو ایڈی دی ہم نے پیچرز دی اور پھر اس کے بعد ہم کر کے ہوپس ہو کہ آپ کو ہمارا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے انجوائی کیا ہوگا یقیناً آپ لوگوں نے ایڈ کے لیے بھی شوپنگ کر لی ہوگی تو میرے طرح سب کو ایڈ مبارک اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی اپنیٹ ملتی رہے اور اگر آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ